ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاضر ہیں دوستو برا وقت یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا لیکن یہ ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے دوستو برا وقت محض برا ہی نہیں ہوتا یہ وقت سچا وقت ہوتا ہے حیران ہو گئے نا سچا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا اپنا کون تھا اور اپنا ہونے کی ایکٹنگ کون کر رہا تھا جی ہاں برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے آتا ہے اور سمجھانے آتا ہے پرانے اہدنامے میں اس کی ایک مثال ہے یوسف اس کے بھائیوں نے اسے گوئے میں بھینکا پھر اسمائیلیوں کے ہاتھ بیج دیا وہاں سے وہ مصر پہنچا وہاں پہ بھی اسے جیل ہو گئی لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مصر کا حاکم بنا جی دوستو اگر وہ اس برے وقت سے نہ گزرتا تو شاید وہ مصر کا حاکم نہ بڑتا برے وقت نے برے حالات نے اسے وہاں پہنچایا جہاں خدا اسے پہنچانا چاہتا تھا اس لیے برے وقت کے لیے بھی خدا کا شکریہ دا کریں اور خدا سے پوچھیں بلکہ دعا کریں اور التجا کریں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے جی دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا مجھے کچھ دوستوں کا شکریہ دا کرنا ہے اور سب سے پہلے ہیں بہاولپور سے پروفیسر ارشاد رحمت پروفیسر صاحب ایک طویل عرصہ کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ سیالکورٹ سے بڑے ہی ڈیٹیلڈ کامنٹس دیئے ہیں جناب عرفان صاحب نے عرفان جب میں پاکستان آیا تو میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا اسی طرح عاصف محمود صاحب اور تھائی لینڈ سے شہزاد سیمویل لانگ آئی لینڈ نیو یارک سے ایلون بھائی ایلون بھائی پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ مالٹا سے پروگرام کو پسند کیا ہے جناب مشتاق دینیل صاحب نے فیصل آباد سے غازیہ اور لاہور سے جوائل گل پاکستان سے آستر مسیح جو کہ آج کل یو ایس اے میں ہے اور کراچی سے اس پروگرام کی ایک بہت بڑی فین ہماری پہنہ جوزفنگ لاہور سے جعوید آفتاب جعوید آفتاب ایک کمال کے شاعر ہے مسیحی اور مسلم حلقوں میں بے حد بکبول ہے ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب آئی تھی گیان گیان جو ہے نا اس میں نگٹس آف وزڈم ہے یعنی کہ حکمت کی علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کتاب بہت زیادہ مقمول ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ ہارٹ کیکس کی طرح پک گئی خود جعوید صاحب کے پاس بھی اس کی کوئی کاپی نہیں ہے لیکن اس کا سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا جی دوستو پاسٹر سمر کوئٹا سے اور دبائی سے کاشف ڈیویڈ اور دبائی سے ہی روف جلال اور ان کے دوست امجد روف صاحب جو ہیں وہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان ہے اور دبائی میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے روف صاحب آپ کی اس نیکی کے لیے بہت بہت شکریہ لاہور پاکستان سے زکی آئیزک زکی آئیزک کا ڈیوو میں آفیسر ہوا کرتے تھے اور جب کبھی بھی مجھے لاہور سے اسلام آباد جانا ہوتا تھا تو یہ میری بڑی مدد کرتے تھے زکی صاحب پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ اور لاہور سے ہی وکسن گل توبہ ٹیک سنگھ سے جاوید جیمز مسیح اور جیمز مسیح پرف زلفی زلفی صاحب بہت ہی مزاہیہ شکس ہیں زلفی صاحب لوگوں کو ہساتے رہیں کیونکہ یہ بڑا ہی نیکی کا کام ہے لاہور سے پترس نیامت اور نیو یوک سے کرامت گل مسیح اسی طرح پاکستان سے آشر پرشید گل اور پاکستان سے ہی زینش زینش اگر میں نے آپ کا نام صحیح پرانونس نہیں کیا تو پلیز مجھے بتائیے گا اور اسی طرح ڈاکٹر آسف اور ایونجلسٹ شہساد خوکر کراچی سے اس پروگرام کی ایک بہت بڑی فین نجمہ نجمہ ہمارے پروگراموں پہ بہت خوبصورت کامٹس کرتی ہے نجمہ پہنا آپ کا بہت شکریہ خوشپر اور راولپنڈی سے جناب سلیم خوکر اور میرے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر ملٹن ممتاز اور اسی طرح رکسانہ یونس یہ ہمارے پروگرام پہ بڑے خوبصورت کامٹس کرتی ہیں اور یوہن آباد لاہور سے اشتیاق ہبرائیم دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں اور وفاوں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کا موسیقی موسیقی